آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی اور ہدایت کیلئے کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل کے چوتھے اور پانچویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں یسو کی تمثیلیں یسو کا طفان کو تھمانا بدروحوں کے لشکر کو نکالنا یائر کی بیٹی کو مردوں میں سے زندہ کرنا ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن خصوصیت سے اس وقت میں ہم چوتھے باب کی اٹھتیسویں آیت پر گوھر کرتے ہوئے اپنے لئے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاکلا میں لکھا ہے اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے خبر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں آمین اس روز یسو نے دن بھر منادی کی تھی اور یقینا وہ بہت تکہ ہوا تھا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یسو انسانی جسم میں آیا تھا اور اس کی بھی وہی جسمانی جروریات تھی جو سب انسانوں کی ہوتی ہیں ہمارے خداون کے سوتے ہوئے گلیل کی جھیل میں ایک زبردست طفان اٹھا کشتی کے ڈوب جانے کے خطرے سے خوف زدہ ہو کر یسو کے شاگردوں نے اسے جگایا اور کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں ان کے خیال میں یسو خطرے سے بے پروا تھا ان کے سوال میں شکایت کا جو انصر تھا اس سے ان کی بے اتقادی ظاہر ہوتی ہے اس کے بارکس خداون یسو مسی نے چین کی نیند سونے سے اپنے شفیق آسمانی باپ خدا قادر مطلق کی محافظت پر مکمل یقین اور اعتماد کا اظہار کیا خداون یسو ہمیشہ ہمارے ہر خطرے سے بات خوبی واقف ہے وہ ہمارے ساتھ بڑے صبر و تحمل سے پیش آتا ہے کس قدر وفادار ہے وہ کہ ہر خطرے میں فوراں وہ ہماری مدد کو آتا ہے امسال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور پندرہویں آیت میں لکھا ہے سارے دل سے خداون پر توقع کر اور اپنے فہم پر تقیہ نہ کر آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے اور جاننے کے لیے ہے وہ یہ کہ اگر خداون ہماری زنگی کی مشکلات اور مشکل اوقات میں ہماری مدد کرنے میں بظاہر دیر کر دیتا ہے تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اس کی وفاداری میں مضبوط ہو جائے خداون ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق بخشے آمین